حق نبا بیش را کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قصرت الصلاة والسلام علی نبی علیہ السلام کے اوپر قصرت سے صلاة والسلام پڑھنا دروشری پڑھنا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہم بھی قصرت سے دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سید القرآن ابن قابر لانو نبی علیہ السلام کے حدمت میں حاضر ہوئے اعلیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا دروشی پڑھنے میں لگا دوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا اعلیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میں دو تہائی حصہ دروشی پڑھا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا انہوں نے کہا اعلیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر دروشری پڑھوں گا آل نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تو ہر وقت مجھ پر دروشری پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے امرے میں خطاب اللہ نے فرماتے تھے الدعاء والصلاة معلقم بین السماء والارض دعاء اور نماز آسمان اور زمین کے دمیان معلق رہتی ہیں فلا يسعد علی اللہ منہ شیعن حتی یصلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر دروشریف نہ پڑھا گیا اس لیے ہر دعاء سے پہلے بھی دروشریف پڑھنا چاہیے بعد میں بھی پڑھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا الدعاء بین السلاتین الا یردو کہ دو دروشریف کے درمیان جو دعاء مانگی جاتی ہے اس دعاء کو ردنی کیا جاتا ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلح علیہ فی کتاب من لم تذل الملائکت تستغفر لہو مادام اسمی فی ذالکل کتاب اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ دروشریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لئے استغفار کرتا رہے گا اللہ اکبر قبیرہ ابن مسعود لانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قول الناصبی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتا کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ دروشیف پڑتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا اب ابکر صدیق لانو نے ایک عجیب بات فرمائی فرماتے تھے کہ کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے دروش شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے تو دروشی پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں ابو ریرلانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی صلاة علیہ نسی طریق الجنہ جو مرت پر دروشی پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا علیلانو نے ایک خوبصورت بات کہی فرماتے تھے واللہی اللہ کی قسم اب دیکھئے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں واللہی لولا ما ذکر اللہ و رسولہ فی فضل تسبیح و تکبیر و تحلیل و تحمید لجعلت کل انفاسی صلاةً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو دروشی پڑھنے میں خرص کر دیتا ایک اور حدیث میں مبارکہ سنیئے نبی علیہ السلام تو اسلام کے ساتھ صدیق اکولانو بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان آیا نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکولانو کے درمیان بٹھا دیا پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے فرمایا انہا ذالفتہ یصلی علیہ صلاتا ما یصلیہ علیہ اہد من امتی میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا دروشی پڑھتا ہے کہ جو دروشی میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا پھر نبی علیہ السلام نے پھایا کہ وہ کیا دروشی پڑھتا تھا اللہم صلی علیہ محمد عدد من صلی علیہ وصلی علیہ محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علیہ محمد کما امرت بس صلی علیہ وصلی علیہ محمد کما تحب ایو صلی علیہ وصلی علیہ محمد کما یمبغی ایو صلی علیہ چنانچہ ہمارے عقابر علماء دیومن نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر دروشی پڑھنا چاہیے دخول المسکر والخروج من مسکر میں داخل ہوتے یا مسکر سے نکلتے ہوئے دروش پڑھنا چاہیے وطش شہد اتحیات میں بھی دروش سب پڑھتے ہیں ورویت المساجد جب مسکر پر نظر پڑھے تو اس وقت بھی دروش پڑھنا چاہیے دخول الاسواق بازار میں داخل ہوتے دروش پڑھے دخول البیت والخروج من ہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دروش پڑھنا چاہیے نسیان الحاج اگر بندہ کوئی بات بھول جائے چیز رکھ بھول جائے بات بھول جائے اس وقت بھی نویر اسلام پر دروش پڑھنا چاہیے وقت الفقر تنگ دستی کے وقت میں بھی دروش پڑھے فی البدایت فی العلم اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی دروش پڑھے فی البدایت فی خطب جب خطبہ دینا ہو بیان کرنا تو بھی دروش پڑھے والانتہائی من مجالس العلم جب علم کی مجلس کا اختتام تو بھی دروش پڑھے فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھائی آپس میں بلیں تو بھی دروش پڑھے فی موادات ہم و مفارقت ہم پھر مدارست حدیث النبوی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی دروش پڑھے اند تذکرت ہی صلی اللہ سلم نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو دروش پڑھے اند ذکر اصحاب ہی حتی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی دروش پڑھے اند ذکر شیعی ممع سے رہی نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی دروش پڑھے اند دخول المدینہ مدینہ تیوہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے اور اند المرور علاقہ ورہی صلی اللہ سلم جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی دروش شریف پڑھے دروش شریف کے فوائد کیا ہیں کچھ دیر یہ بھی سن لیجئے فرمایا دروش شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں دروش شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے جو دروش شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے دروش شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے نبی علیہ السلام کے جو احسانات ہیں دروش شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے جو جو پڑھنا دروش پڑھنا والے اس کا دل اس سے ساف ہوتا ہے اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور ایسے آدمی قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز جیسے شاخیں کٹی ہوں تو سیدہ خجور کا درخت ہوتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچہ لمبا قد مبارک ہوگا اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے فَبَيْنَ آدَمُ عَلَى ظَالِكُ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اِذْ نَظَرَ الْا رَجْلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے يُنْطَلَقُ بِهِ الْنَّارِ کہ اس کو فرشتے گسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فَيُنَادِي آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو آدم علیہ السلام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد بھی اسمہ احمد تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے يَا أَحْمَدُ يَا أَحْمَدُ اس نام کو سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے لبیق یا عبل بشر اے بشر کے والد لبیق میں حاضر ہوں فیقول وہ بتلائیں گے آزا رجل من امتی کا یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے ینتلق بہی النار اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے قال صل اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّ الْمِعِذَرَةِ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی جرد چادر کو کس کے باندھو چلو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَةِ اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے فَأَقُولُ اور میں یہ کہوں گا يَا رُسُلَ رَبِّي اے میرے رب کے نمائن دو كِفُو رُک جاؤ فَيَقُولُون وہ آگے سے جواب دیں گے نَحْنُ الْغِذَالُشْ غِلَادُ الشِّدَادُ ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں لَا نَعْسِ اللَّهَ تَعْلَى مَا عَمَرَنَا جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نفرمانی نہیں کرتے وَنَفْعَلُ مَا نُعْمَرُ اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے فَإِذَا عَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کہ جہنم کی طرف رک نہیں رہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَبَضَ عَلَىٰ لِحِيَتِهِ بِيَدْهِ الْيُسْرَ وَسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْحِهِ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی منانا ہوتا تو آج ذی کا طریقہ تھا کہ داڑی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے فریاد کرتے تھے ویہم پہ رحم کھالو نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بائیں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان ارش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا پہ نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعتنی اللہ تخزینی فی امتی اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوان نہیں فرمائیں گے فیعتن نداء من قبل الارش ارش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اتیعو محمدہ او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وردو حاضل عبد الی المقام اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے فیخرجو صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ وزن شروع ہوگا نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بتاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے بیداء سفید ہوگا کل ان ملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا فیلقیہا فی قفت المیزان اليمنہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے وہوہ یقول بسم اللہ اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ الْسَيِّعَاتِ نیکیوں کا کپلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا فَيُنَادِ الْمُنَادِي نِدَا دے گا وہ نِدَا دینے والا سُوِدَا وَسُوِدَا جَدْدُهُ یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وَسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اِنْ تَلِقُوا بِهِ الْلْجَنَّةِ اب اس کو جنت لے کر جاؤو فَيَقُول یا رُسُلَ رَبِّ جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندو فرشتو کہ فُو ذرا رک جاؤ حَتَّى أَسْأَلَهَادَ الْعَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَلَى رَبِّهِ حَتَّىٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں فَيَقُول پھر وہ یہ کہے گا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي آپ کے اوپر میرے ماباب قربان جائیں مَا اَحْسَنَ وَجْهُكَ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ آپ کی پرسنیلیٹی شخصیت کتنی پیاری ہے من انتا آپ کون ہیں فَقَدْ اَقِلْتَنِي عِسْرَتِي آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا وَرَحِمْتَ عِبْرَتِي میری لغدشوں کو کم کر دیا فَيَقُولُوا عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے اَنَا نَبِيُكَ مُحَمَّد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں وَحَاذِهِ سَلَاةُ وَكَا اور یہ وہ دروش شریف ہے اللَّتِي كُنْتَ تُسَلِّي عَلَيَّ جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا وَفَّي تُو کہا میں نے تمہیں اس کا بذلہ دیا اَحْوَجَ مَا تَقُونُوا عَلَيْهَا جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی سوچئے آج نبی علیہ السلام پر دروش شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں ان کا احترام ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور کسرہ سے دروش شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حق نگل حق نماء پیش را پیش را اے حبیب صدا مل محبا مل محبا